موسیقی سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں اچھا سٹورنٹس میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں پہلے سٹورنٹس سے ملاقات کرتا ہوں آجا بیٹا اسلام علیکم آپ کے نام کیا بیٹا سر میرا نام محمد عبد ہے ان کے نام محمد عبد ہے عبدید راج پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی آپ لوگ میں سے ملنے کے لیے آئیں تو فون کر کے آئیں کچھ لوگ میں سے پیار محبت کرتے ہیں آپ سب لوگ ہی کرتے ہیں رہے دیکھیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ بغیر اطلاع دیا آجائیں اور یہ چھے گھنٹے کا سفر کر کے کہاں سے آئیں آپ چیچہ وطنی سے آئیں بارش بہت تیز ہو رہی ہے بھائر موسم بہت خراب ہے اور بغیر اطلاع دیئے یہ یہاں پہنچ گئے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آپ بغیر انفارم کیا چل پڑے اگر میں آپ کو نہ ملتا تو چھے گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آپ کدھر جاتے ہیں سر مجھے امید تھی کہ آپ مجھے ملیں گے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کو امید تھی کہ میں ملوں گا سپوس کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پر نہ موجود ہوتا تو چھے گھنٹے کا سفر کر کے بارش میں توفان میں گلی میں دریا بنے ہوئے ہیں گھوٹے گھوٹے پانی ہوئے ہیں پورا لغور اس ٹیم بری حالت میں تو آپ چھے گھنٹے کا سفر کر کے اس ٹھنڈ میں آپ یہاں پر آئے ہیں اگر میں آپ کو نہ ملتا تو آپ کو دکھ ہوتا دکھ تو ہونا تھا تو اگر میں آپ سے نہ ملتا تو یہ بھی اسی طرح دکھ ہونا تھا اسی طرح میں میں سپوس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زبان سے سپوس کو کہہ دیں گے جب بھی آئے تو انفارم کر کے آئے جب بھی نیکس ٹیم کوئی بھی آئے تو پہلے سار سے رابطہ کریں اور اپنے ٹائمنگ کے مطابق پھر آئے سار کے پاس لیکن رانکی کے بات یہ ہے کہ یہ کافی دفعہ آئے ہیں اور بغیر بتائی آئے ہیں یہ میں سیکنڈ دفعہ آئے ہوں اور بتائے بغیر ہی آئے ہوں بہت بہت شکریہ محبت کا پیار کا اچھا ان کے ساتھ میں ویڈیو کیوں منا رہے ہیں آپ کے لئے یہ سوال بہت بڑا اہم ہے ویڈیو سے منا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو لائیو کی سٹوری ہے تھوڑی سی وہ کافی حد تک کافی ان بچوں سے ملتی ہے جن کے ہم یہ اس میں سارے ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی ان کی کیلئے کونسنگ کریں گے ابھی انہیں بتائیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر آپ ابزر کریں گے اس سے آپ کو بھی کافی ساتھ فائدہ ہوگا ایتر ہو جائے بیٹا تھوڑ سے اور اچھا بیٹا مجیے بتائیں آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے سر میں نے گریجویشن کی ہے ایڈیوکیشن سن کے آپ کے دل میں ایک دم امید کی کرن جا چکی ہو کہ آپ تو ہزاروں رستے ہوں گے نوکری کو حاصل کرنے کے لئے لیکن اگلی بات سنتے ہی آپ کا دل تھمکے بیٹھ جائے گا آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج ٹوئنٹی سکس ایئرز اور سیمن بنت ہو گئی ہے ٹوئنٹی سکس ایئرز ہو چکی ہے چھبی سال ایج ہو چکی ہے یعنی دو سال ہو رہے ہیں ان کے پاس یعنی ساتھ مینے ہو چکے ہیں یعنی ڈیٹھ سال ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رب ڈیٹھ سال ہے کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز ایجوگیشن میٹر نہیں کرتی سب سے بڑی چیز ایج میٹر کرتی ہے کہ کون سی ایج میں آپ کیا کرتے ہو اگر آپ میٹر کرتے ہو انٹر کرتے ہو گریجوشن کرتے ہو اور اگر آپ ایج آپ کی اٹھائیس تیس سال ہو جاتی تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے جو آپ صحیح ایج میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوں کہ اکثر اگر ان کے جب اب ہو چکی ہے اور ایجوگیشن بھی ان کے بھی چل رہی ہے جو کہ ایم میں ان کا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ کون سے کریر کونسلنگ کرنے والے ہیں کون سے جاک پر میں بتانے والے ہیں میں یہاں پر آپ کو فائف جاپس بتاؤں گا ان کی پرسنیلٹی کے مطابق اگر ان جیسے پرسنیلٹی آپ کی ہے تو آپ کے ذہن میں نہیں گئے یہ سمجھے گا اچھا میں یہ بتائیں ویسے آپ بننا کیا چاہتے ہیں میں سارے سی ایس پی فیسر بننا چاہتا ہوں میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں اچھا جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں اور سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ محنت بہت زیادی ہے انسان کی سوچ سے زیادی محنت ہے اور یہ میں سوچیں کہ اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی یا کوئی چیز نہیں آتی تو ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کسی کو ڈیگرر نہیں کرنے والا بلکہ انگریش کرنے والا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں اور سی ایس کر کے اپلائے کریں تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ بیج پینتیس سال کر دی گئی ہے جی ایسے یعنی آپ پاس پورے سات سال ہیں اپلائے کرنے کے لئے اور آفیسر بننے کے لئے اچھا ان کے مطابق سے میرے پوائنٹو سے میرے نظریہ کا مطابق انہیں پاکستان ایرفوس میں پاکستان نیوی میں اگست میں جاب ساتی ہیں سیولین لکھنا ہے آپ لوگ بھی جو ویڈیو سن رہے ہیں کب جاب ساتی ہیں اگست میں زیم ایک نب آپ نے اگست میں جاب ساتی ہیں پاکستان ایرفوس میں پاکستان نیوی میں ایز سیولین اسسسٹنٹ کی آتی ہے فورٹین سکیل ہوتا ہے اب سسٹین سکیل ان کا کر دیا ہے سیونٹی پلس سیلی ہوتی ہے سیونٹی ٹھوزن پلس اور آفیسر کی جاب ہے جو آفیسر بننا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو اٹھائیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اس بار یہ اگست میں جب آئے تو وہاں اپلائے کرنا ہے اس میں آپ کو تحریک کروا دوں گا دوسرا آپ کو کیا کرنا چاہیے جنری کے اندر اینڈ پے یا فیب کا سٹارڈ میں ایڈوکیٹر کے اندر جوپس آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایڈوکیٹر میں اپلائے کرنے ٹیچنگ پہ شعبہ پہ اسی بھی کوئی بورا شعبہ نہیں ہے وہ بھی حاصل کے نہیں خوشے کریں تیسرا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو پی ایم ایس اور سی ایس ایس ان دو کے لیے جان لگانے چاہیے اگر آفیسر بننا ہے تو اور اس کے لیے جان لگانے کے لیے سمپل ایک چیز ہے جو ایک چیز آپ کو نہیں آتی اسے آپ لوگ سیکھنا شروع کر دو اچھا آپ نے میں یہ کہا تھا کہ آپ ٹیچر نہیں بنا چاہتے ہیں کیوں بیٹا صاحب میرا یہ انٹرسٹ ہے نہیں نہیں ٹیچر تو ہمارا لیڈر ہے اس کے بغیر تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی اور آج ہمارے ٹیچروں کی ویسے یہ قوم ترقی نہیں کر رہی سوچئے ذرا گھوڑ سے کہ ہمارے ٹیچر کیسے ہیں اگر ٹیچر اچھا ہو تو پھر قوم بن جاتی ہے اور ٹیچر میرا خیال میں کوئی ٹیچر برا نہیں ہوتا جو ہمیں پڑھاتا ہے وہ مارا لیڈر ہے اچھا ہی ہوتا ہے اچھا ہی سوچتا ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل جو وہ سسٹم چلا ہو وہ فیسیز کا اور یہ وہ لوگ اپنا یعنی بزنس چلا رہے ہیں لیکن تعلیم کو پرموڑ نہیں کر رہے ہیں یہ بلکہ صحیح ہے اچھا پھر اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ تعلیم کو پرموڑ نہیں کر رہے تو خوش ٹیچنگ میں آو نہ تعلیم کو صحیح کیوں نہیں کرتے سر میرا ہر بندے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے میرا انٹرسٹ جو ہے وہ میں ایک اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بلکہ سے اللہ کرے انشاءاللہ یہ آپ کو سی ایس ایس آفیسٹر کی پوچٹ پر آپ کو نظر آئیں گے اس سونا اس پوسیبل اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ سی ایس ایس آفیسٹر کی یہ تیاری کیسے کریں گے کیونکہ آپ اتنی دور سے آئے ہو چھے گھنٹے کا سفر کر کے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ فارق جائیں میں فائف ہوموک دے رہا ہوں انہیں اگر آپ لوگوں کو اس سے زیادہ بھی ہوموک چاہیے تو کمنٹ لازمی کیجئے گا ہمیں کمنٹ کا رپلائی دیتا نہیں دیتا لیکن کمنٹ پڑتا ضرور میری ٹیم کمنٹ پڑھ کے بتا دیتی ہے مجھے رائٹ اور سی ایس ایس کے لئے آپ کو ہوموک دے رہا ہوں اسے ہوموک کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے پھر دوبارہ ہمیں یہ بتا کے آنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ہوموک یہ ہے میرا کیمرمین آپ کو پنکھا دکھا سکے پنکھا دکھائیں ٹھیک ہے اب میری طرف آجیں اب آپ سوچ رہا ہوں گے میں نے آپ کو فین کیوں دکھایا بیٹا فین کے بارے میں اردو میں ذرا بولنا کچھ جملے یہ ہمیں ہوا دیتا ہے اور اس سے بڑھ کہ یہ ایک مشینری ہے اور یہ یہ ایک پنکھا ہے اس کے تین پر ہیں یہ پنکھا چلتا رہتا ہے یہ پنکھا جو پیس پہ بھی چلتا ہے اس پنکھے کا نام روائل ہے یہ اوپر سے پلاسٹک ہے اندر سے لوئے کا ہے اس کے اندر کوپر کے تاہر لگیو ہے لمبیلے بھی چھوڑنے ہیں جس سے لمبیلے میں چھوڑنے ہی آتی ہے اور اسے اچھے نمبر لے سکتا ہے اگر آپ نے پاس ہونا ہے اور اچھے نمبر لینے تو آپ کو کیٹیو رائٹنگ آنے چاہیے کیا آنے چاہیے کیٹیو کیٹیو یعنی جوٹی کہانیاں بنانا جوٹی کہانیاں بنانا لیکن کہانی پر کہانی بنانا جس سے ہمارے کیمرے میں ابھی تم آپ کو کیمرے میں کو نہیں دکھا رہے جس ٹیم ویڈیو بنا رہا ہے وہ اچھے خاصی لمبی چھوڑتا ہے لیکن میرے آگے نہیں چھوڑتا کیونکہ سے پتا ہے استاد ساستاد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بن سکتے کہا پچیس لاکھوں نے صرف کے پیکٹ لے لئے پر فیر چھوڑتا ہے اس لئے میں سیاست میں چلا جے لیکن جاتی چھوڑتا ہے سیاست میں سے لوگوں نے بورڈنی دین جب چھوڑتا ہے لوگ پٹول پیچھا پٹول پیچھیں گے بائک میں نہیں ڈالیں گے کر سکتے ہیں پٹول پیچھیں گے پٹول پیچھیں گے ایسی یہ کون پیٹول پینے سے بھی مرے گی لبی لبی آپ نے بھی چھوڑتی ہے بندی یا نا جی اچھا یہ لبی چھوڑنے کا کمپٹیشن نہیں ہوا رہا پہلا ہمپا کیے کہ کریٹیو ریٹنگ آپ کو آنے چاہیے بہتر بیچ میں مزاگ رہا تھا تھوڑا سا بس ٹھیک ہے اور کریٹیو ریٹنگ کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے بارے میں ایکسٹر نولیج ہونا چاہیے جو آپ نے ایک باری نولیج دے دیا نولیج کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہمپا کیا آپ کا ٹاپکس لے دینے اس پر لکھنا شروع کرنا ہے اس پر کنفرم نولیج دینا ہے لمبی لمبی نہیں چھوڑنے بھائی ہم مزاگ کر رہا ہوں میں سی ایسی میں کوئی لمبی چھوڑنے والے پاس نہیں ہوتے ریزنیبل یعنی کی لیکن اتنا نولیج ہو کہ آپ لکھتے رو لکھتے رو لکھتے رو آپ کا نولیج ختم نہ ہو سفہ ختم ہو جائیں سمجھ آگیا جو سبجیکٹ آپ چوز کرو وہ سبجیکٹ چوز کرنے ہے جو آپ ایزلی کر سکو اور ان سبجیکٹ کا نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈیر کی بک لے دینے ہے اور بک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سی ایسیت والے بچے کیا کرتے ہیں باہر سے بک پانسو آزار والی خریدتیاں واضح پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا فارزمپل آپ نے ایڈیوکیشن چوز کی کیا چوز کی ایڈیوکیشن تو نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈیر کی ایڈیوکیشن کی بک لے لینے ہیں اور اس بک کو آپ نے پروپلی پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اتنا پڑھنا ہے کہ وہ ساری بکیں آپ کو یاد ہو جائیں پھر آپ رسمیں وہ تعلیم کے بارے میں تعلیم کے عذاب کے بارے میں ٹھیک ہے رسمیں تعلیم کے بارے میں نیم رسمی تعلیم کے بارے میں واضح طور پر لکھ سکو گے اٹھرڈ ہونڈ ورگ اٹھرڈ ہونڈ ورگ یہ ہے کہ انگلیش کریٹری ریڈنگ انگلیش میں ایک ایسے آپ ہے جو کہ ہنڈر ماکس کو ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ ہنڈر ماکس کے ایسے کیسے لکھو گے ایسے کی اوٹ لائن بنا کے اس اوٹ لائن کے مطابق اس کو فردر ڈیٹیل سے لکھو گے ایسے اگر آپ نے ہنڈر ماکس کا پاس کرنا ہے سی ایس ایس کے اندر تو اس کے اندر آپ کی سٹرونگ ہونے چاہیے کیا سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کو ورڈز کے میننگ بتا ہونا چاہیے صرف ورڈی پر فوکس کرو سنٹینسیز آپ خود ہی وہاں پر جا کے بنا لوگے فورتھ ہونڈ ورگ اس کے بارے لاسٹ ہوگا فورتھ ہونڈ ورگ سمپس ہے اس بار اسی ایسے میں ایم سی ٹوز آ رہے ہیں کیا رہے ہیں ایم سی ٹوز آ رہے ہیں تو ایم سی اس کے لئے میں نے ویڈیو اوریڈی یوٹیپ پر بنا دی ہے سی ایسے سکرنی ٹیسٹ ہاں جی وہ اپنے وہاں سے کرنا ہے اور پانچوں ہونڈ ورگ that is the most important ہونڈ ورگ وہ یہ ہے بیٹا سی ایسے کو ورڈ پر لینے ہیں اور سارے کے سارے پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد کسی بندے کو ٹیسٹ بھی دینا ہے کسی اکیڈمی کسی ٹوشن جوائن کرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے میند کرو جان لگاؤ گھر میں اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے اتقاف میں بندہ بیٹھ جاتا ہے سورج نکلنے کا بند نہ ہو سورج بند ہونے کا سورج جانے کا پتہ نہ ہو ٹھیک ہے نکلنے کا پتہ نہ ہو مسلحہ ہو کھانا ہو اور کمرہ ہو بس اور جان لگا تو بیٹا چہرے کی بری عالت ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن انسان سی ایس ایس کو پاس کر سکتا ہے ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو کسی اور سورجن کے ساتھ پی ایم ایس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پہلے اب تو پی ایم ایس ہوتا کیا ہے پرویجنل مینجمنٹ سارویس ہوتی ہے یہ بھی سارویس کیل کیس میں بھی جو یہ پنجاب کی ہوتی ہے ریٹ یہ گریشن کے بعد اپلائی ہوتا ہے جس طرح سی ایس ایس ہوتا ہے سی ایس ایس ہوتا ہے نیشنل لیول پہ یہ پرویجنل لیول پہ ہوتا ہے پی ایم ایس پی ایم ایس پنجاب کے اندر ہوتا ہے اور جو سی ایس ہوتا ہے وہ آل اوہ دی پاکستان وہ آپ کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں دونوں کا کافیت تک سیم کریٹری ہے تو پی ایم ایس کے لیے میں انشاءاللہ لہذا سے ایک وڈیو بنا دوں گا ابھی آپ دو چیز پر فوکس کریں سی ایس ایس پہ اور دوسرا ایئر فوز اور نیوی کی تیاری کریں آپ اس کے لیے یوٹیو پہ سیس کر سکتے ہیں پاکستان ایف فوز سر بکار بید آپ کے وڈیو ملے گی اسے سنیں اور فال اپ کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا بہت شکریہ اللہ حافظ